تنہائی لونلی نس اس کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ گفتگو چلتی رہی اس میں اس بار مجھے لگا کہ ایسی تنہائی کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جو خود میں نے بہت محسوس کی جب اس دور میں تھا اور اب جانے کیوں آپ سے پچھلی ملاقات کے بعد سے بہت سارے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی اور جب ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایک عجب قسم کی تنہائی کا شکار ہیں اور ان کی اس دکھ کو ان کی اس احساس تنہائی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے کہ ہمارا نوجوان ہمارا particularly جو adolescent طبقہ ہے جو ہمارے وہ بچے ہیں جو کہ اب بچے تو ہے نہیں لیکن ان کو کوئی بڑا مانتا نہیں ہے تو وہ کیا محسوس کرتے ہیں اور ان کی تنہائی کس طرح سے الگ ہے ان تمام تنہائیوں سے جن کا ذکر میں آپ سے کرتا رہا ہوں ان چند ویڈیوز میں ہم نوجوانوں کی تنہائی کی بھی بات کریں گے جو عمر کا وہ حصہ جس میں اب میں ہوں اس زمانے میں آ کر کیا تنہائی کے احساسات ہوتے ہیں یا میرے والد صاحب کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کی تنہائی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنا بھی مقصود ہوگا اور دوسرا یہ کہ پھر آخر کلام میں تنہائی کے ہم کچھ high risk populations یعنی جو کہ ہیں ہی تنہا یعنی ایسے بچے جن کی زندگی اب تنہائی میں گزر رہی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ یا ان کے پیار کرنے والے ان کے ساتھ نہیں ہیں یا پھر کچھ ایسے مخصوص طبقے معاشرے کے جو تنہا کر دئیے گئے ہیں اور وہ marginalised ہیں اس marginalisation کی وجہ سے وہ تنہائی کا شکار ہیں ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے کونے خدرے جہاں پر رہنے والی لوگ ہماری نظروں سے اوجل ہیں اور ہم بہت secure feel کرتے ہیں لیکن وہ کتنے ان secure ہیں اپنی تنہائی میں marginalised ہو کر یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا اب مقصود ہے تو ضرور ذرا ہم ذکر کر لیں اس بات کا کہ کس طرح سے ہم اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے adolescence کے تنہائی کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ سے بصیح عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جن سے میری بات چیت ہوئی ان کی تنہائی کے پیچھے جو reason تھا ہو یہ تھا کہ ان کے ماں باپ ان کو میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ ڈاکٹ صاحب یہ جو ہیں یہ ہر وقت سوشل میڈیا میں engage اور involve رہتے ہیں ان کی ہم سے تو ملقات ہوتی ہی نہیں ہے اور ہم سے ملقات کیسے ہو کہ یہ رات کو جاتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں سو جب رات کو وہ سو رہے ہوتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سو رہے ہوتے ہیں سو یہ جو ایک کیفیت ہے میرا خیال ہے کہ بہت گھروں میں یہ دیکھی جاتی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے اب جو میں گفتگو آپ سے ان نوجوانوں کے بارے میں کرنے والا ہوں یہ اس میں صرف وہ گفتگو ہے جو میں نے ان سے سیکھی یعنی جو انہوں نے مجھے میرے ساتھ شیئر کیا وہ میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں یہ جو ایک نوجوان حسن جو میرے پاس آیا نام ان کا حسن نہیں ہے لیکن میں ان کو حسن پکار رہا ہوں جو اس سیریز جن سے میری ملاقات ہوئی ان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ وہ ہر وقت یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی شباحت پر ان کے ہیر کٹ پر ان کے کپڑے پہننے کے انداز پر انہوں نے جس طرح کی قلمیں رکھی ہوئی ہیں اس پر جس طرح کی ٹی شرٹس پہنتے ہیں ان ٹی شرٹس کے پر جو لکھا ہوا ہے جو قلمات لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے والدین کو پسند نہیں اور وہ انہیں ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کوئی انسانوں یہ کپڑے جو تم نے پہنے یہ کیا ہے انداز ہے پتلون تو ہاں پھٹی ہوئی ہے جگہ جگہ سے اب وہ بتا بتا کے تھک گیا ہے کہ پھٹی ہوئی نہیں ہے یہ ایسے ہوتی ہے پتلون یہ جو پہنے جاتی ہے اچھا بعض وقت وہ گھر میں اس طرح کی نکر پہنتے ہیں نہ تو وہ نکر ہی ہوتی ہے نہ ہی وہ کہہ سکتے ہیں کہ پتلون ہوتی ہے تو اس کے پر بھی انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا بہنوں کا گھر ہے اس کے اندر تم اس انداز کے کپڑے پہن کے پھر رہے ہو اچھا وہ ٹی شرٹ انہوں نے کٹوا رکھی تھی یہاں سے ایک بازو اور ایک بازو جو تھا وہ لمبا تھا دونوں کٹوا لوں یعنی ان کی جو ڈریسنگ ہے اس کے پر جو ان کی اپیرنس ہے اس کے پر ہر وقت ایک ججمنٹ پاس ہوتی رہتی ہے اب وہ جو ججمنٹس ان کے پر پاس ہوتی ہیں وہ پھر ایکسٹینٹ کرتی ہیں ان تمام دوستوں کے حوالے سے بھی جو انہیں ملنے آتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوا انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کر دیا اب وہ احتمام کرنے لگے اس بات کا کہ میں اس وقت اس گھر میں گھومو پھروں جس سے تو اور کوئی مجھے نہ دیکھ رہا اب ان کے پاس چوئیس کہتا ہے تو انہوں نے کہا ایک تو یہ چوئیس تھا کہ میں اپنے تمام دوست چھوڑ دوں یہ ڈریسنگ انداز چھوڑ دوں یا پھر میں یہ جو ججمنٹ ہے اس سے بچنے کا میرے پاس تو اور کوئی طریقہ تھا نہیں کہ میں ان کو نظر ہی نہ ہوں اب یہ یہ جو دنہائی ہے یہ مجھے نہیں سمجھ جا رہا کہ اس کو کیا کہا جائے اوکے تو میں نے ان سے کہا اچھا تو ایسنگ یہ تو آپ کا ریزن ہو گیا دنہائی کا اور لیکن جب میری پھر اس کے بعد اور لڑکوں سے ملاقات ہوئی لڑکیوں سے ملاقات ہوئی اسی حوالے سے اسی عمر کی جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں تو ان کو یہ تھا کہ ان کو ہر وقت ان کی ایڈوکیشن کے حوالے سے کنٹرول کیا جاتا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو مطلب ان کی جو کتنا پڑھ لیں آفٹر آل کوئی ای لیول کر رہا ہے کوئی او لیول کر رہا ہے نہیں اب یہ تمہاری زندگی کا ایک خاص موقع ہے اگر اس ساتھ تم نے نہ پڑھا تو پھر جانے کیا ہو جائے گا یہ کچھ ایف ایسی کر رہے ہیں بچے سمر کے اب وہ تو ان کے لئے الہدہ ایک مسئیبت ہے کیونکہ یہ جو دو سال اس میں نہ تو کوئی میوزک سنو نہ تم کہیں بہار جاؤ نہ ہی تم کوئی کھیلو نہ ہی تم کوئی ویڈیو گیم کھیل سکتے ہو کیونکہ یہ دو سال تمہارے کروشل ہیں ایڈوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر اب وہ الگ ہو گئے ہیں جو ان کی کیفی جو کومن تھریڈہ وہ یہ ہے کہ وہ رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں تو پھر انہوں نے بھی یہ طریقہ نکالا کہ جو ٹھیک ہے ہم دن کو آپ جب یہ سب سو جائیں گے نا جب آپ تو پھر ہم اپنا پڑھائی وڑھائی کے سسلے شروع اور پھر ہم دن میں جو ہے وہ سو لیں گے اپنی نین پوری کر لیں گے اچھا کچھ تھا کہ رہے ہیں ریلیجن کو جو ریلیجس ٹیچنگز ہیں ان کو اور ماباپ کی ٹیچنگز ہے جو تصورات ان کے ذہن میں یا سوالات ان کے ذہن میں ہیں تو وہاں تنہائی کی یہ وجہ ہے کہ جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی شرم کرو کافر ہونے تم نے یہ ایسی باتیں سوچ رہے ہو یہ کیا باتیں کر رہے ہوئی تم نے تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کی ہیں اچھا کچھ جو ہیں ان کے پولیٹیکل ویوز آپ کو بتا اس طرح ایک چارج سیچویشن ہے ملک میں پولیٹکس کے حوالے سے ان کی جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ ان کے مواب کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے یہ اس طرح کے ویوز لے کر تو پھر آپ ہمیں بھی جیل بجھوائیں گے اور خود بھی جائیں گے تو وہ ہر گھر میں ایک پولیٹیکل لیول پر بھی ایک سپلیٹ اور کلیش آیا ہوا ہے میں یہ آپ کو محتف طرح کی جو صورت حالات ہیں تنہائی کی اس کی بنیاد بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کہ اس تنہائی کا کیا کرنا ہے اور یہ جو کنٹرول پیرنٹس کا ہے آن اڈالسٹنس کیا یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو کتنا ہونا چاہیے اور اس کا حل کیا ہے یہ جو انداز ہیں جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ سے اڈالسٹنس کو ڈیل کرنے کے انہیں ان ویلیڈیٹ کرنے کے ہاں ایک بات اور بھی بہت جو ان کو آئیسولیٹ کر رہی ہے وہ مجھے اچھی طرح سے یادیں اب میں بھی ان کا نام بھی میں آپ کو نادیا کہہ دیتا ہوں حالانکہ نام ان کا نادیا نہیں ہے بہرحال انونمس رکھنے کے لئے کہہ رہا ہوں ان کا مسئلہ کہتے ہیں کہ میں اس لئے تنہا ہو گیا اور میں ان کی شکل نہیں دیکھنا جاتے اپنے گھر والوں کی کہ یہ ہر وقت مجھے کمپیئر کرتے رہتے ہیں میری خالہ کی بیٹی بہت اس شکل کے ساتھ سے اس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں ان کا تھوڑا سا وزن زیادہ ہے تو وہ اس سوالے سے کہ آپ جس طرح سے نظر آ رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کا کمپیئرزن ہوتا رہتا ہے اور گریڈز کا کمپیئرزن بھی ہوتا رہتا ہے اس کا بھی کمپیئرزن ہوتا رہتا ہے کہ وہ کتنا بڑھتی ہو تم کتنا بڑھتی ہو اس کی کتنی سے ہلیاں ہیں تمہاری کتنی سے ہلیاں اس کی کیسی سے ہلیاں ہیں اور تمہاری کیسی سے ہلیاں ہیں تو یہ یہ میں نے مادودہ چند آپ کو کچھ ایسی صورتحالات بتائی ہیں جو پچھلے چند ہفتوں میں میں نے دیکھا کہ یہ اڈالسٹنٹس تنہا ہو گئے ہیں ہمارے روئیوں کی وجہ سے یا یوں سمجھ لیجئے ان کے مہباب کے روئیوں کی وجہ سے اس کا کرنا کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو موسیقی